بھی نہیں ہوتا کہ بھگوان خود آکے بتائے گے کہ اور ستھان ہے یہاں ان سے آگے تو من ماننے کو تیار نہیں ہوتا ہے کال یہ چاہتا ہے کہ یہ بھول جا اس بھگوان کو کہیں یہ یہاں سے نکل نہ جاوے کیونکہ کال بھگوان جو یہاں کا مالک ہے برم جس کو جوتی نردن بھی کہتے ہیں اس کو سراب لگا ہوا ہے ایک لاکھ مانو سریر دھاری پرانیوں کا نت آہر کرتا ہے اس لئے اس نے یہ اپنی اپنے کھانے کے لئے اپنے تینوں پوتروں سے رجگوان برما سے ستگوان وشنوں سے تمگوان سیو جی سے ان سے یہاں ویوشتیت کیا ہوا ہے اپنا یوباغ لگا رہا ہے رجگوان برما کے پراباو سے سبھی پرانی سنتان اوت پتی کرتے ہیں ویوشت سے بائی فورس کرواتا ہے اور ستگوان وشنوں جی کی ستگوان وشنوں جی کے پراباو سے ایک دو سرے میں مو ممتہ اتنی زکڑ دی جاتی ہے جیب کے بس کا نہیں اور تمگوان شیو جی ہمارا سہار کر دیتا ہے تو یہ کال بھگوان نہیں چاہتا کہ کوئی پرانی پرماتما کے بارے میں جانسکے برمیت گیان کرواتا ہے اپنے دودھ سنت بیج کے الٹا گیان کی کتھا سنواتا ہے پورے سماج کو ساستر ورد گیان سے رنگوا دیتا ہے پرمیشور شویم آتے ہیں اور اپنے تتوہ گیان کا وہ پرچار شویم ہی کرتے ہیں اپنے مہیمہ آپ بتاتے ہیں اپنے ست لوگ کے ویسے میں جانکاری دیتے ہیں اس ست لوگ میں ہمیں کتنا سکھ ہے سنکھوں لہر مہر کی اپز کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل اوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی سنکھوں لہر مہر کی اپز اور کہر نہیں جا کوئی داس گریب اچل اوی ناسی سکھ کا ساگر سوئی اب کبھی کبھی ایک آنتما کے لئے بیٹھے ہوں ایک بار ایک ایسی ہلور اٹھتی ہے آتما میں اتنا آنند آتا ہے اس نے کہ کوئی بھی دسمن سترو نہیں لگتا ہے کوئی برا نہیں لگتا ہے سب اپنے سے لگتے ہیں اور وہ آنند ایک وسیس آنند ہوتا ہے وہ کچھ ہی اکشنوں کے لئے رہتی ہے پھر ترن چلی جاتی ہے پھر کوشس کرنے سے بھی سیٹ نہیں ہو پاتے ہیں اس کے جاتے ہی پھر کہر کی لہر شروع ہو جاتی ہے اس کو ایسے کر دوں گا اس نے میری ہانی کر دی لڑکی نہیں بیائی گئی کسی کی بیٹی بیائی ہو گیا تو بیٹی کا بالک نہ ہوئے بگوان کیا ہوگا کہیں وہ چھوڑ نہ دیں اور اسی پرکار نہ جانے بینہ گنتی کی ٹینسن اور وہ کہر کی لہر پر حارم ہو جاتی ہے پرماتما کہتے ہیں اس ست لوگ کے اندر گریب داس صاحب جی بتا رہے ہیں آنکھوں دیکھا کبیر پرمیشور کی کرپا سے گریب داس جی مہارات جی نے ست لوگ کے درشن کیے تھے اور پرماتما کو دیکھا تھا انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ ہم سلطانی نانکتارے دادو کو اپدیش دیا جاتی جلاہا بھید نہ پایا وہ کا سیمہ کبیر ہوا وہی گریب داس صاحب جی آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں کہ سنکھوں لہر مہر کی اپدیش کہر نہیں جا کوئی اور داس گریب اچلاوی ناسی سکہ ساگر سوئی وہ سکہ ساگر ہے اپنے آتماؤ ست سنگیان سے یہ گیان ہوتا ہے پہلے ہم نے اگیان سنا تھا وہ اگیان سیٹ ہو گیا ہمارے عردے میں وہ ساتھ رہا مان لیا اب اس تتوہ گیان کو سنو گے رہ رہ کر یہ بھی آپ کو کچھ دنوں میں سیٹ ہو جائے گا اور یہ ست ہے یہ ست ہی ست محسوس ہوگا پہلے ایست کو ہم ست مان بیٹھے تھے تو اس گیان سے ہی آپ کو یہ گیان ہوگا اب مرتو تو ایک دن ہونی ہے اور اس کا کوئی فکس بھی کوئی نہیں اندازہ لا رکھا ہم نے کوئی سو ورس تک آدمی وقتی مانو شریر رہ سکتا ہے لیکن یہ پساٹھ ستر ورس کے بعد یہ سریر بھی جان کا جہاڑ ہو جائے گا وہ جیوو چاہے نا جیو ستر سال پات سے تو وہ تو ٹھیک ہے لالت چھوٹا ہے کوئی نہ مریہ جاتا کوئی نہیں جیو پیارا سب نے لگے ہے چاہے سو ورس کا بھی ہو گیا میں سوچا ہے اور جی جاؤں تو ایسی بھاونہ کیوں ہے ہمارے اندر کیونکہ ہم ایسے لوگ میں رہا کرتے تھے وہاں مرتو نہیں ہوتی تھی اور وہ آتما کو آدمی کھٹک رہی ہے مرنا نہیں چاہیے ہم ست لوگ میں رہتے تھے وہ مرتو نہیں ہوتی تھی تو اس لیے اب بھی اس آتما کو نیو لگا ہے یہ کیوں مر گئے ہم کیوں مر رہے ہیں یہ مرنا نہیں چاہیے تو یہ بیماری تو اس کا ویکلب تو یہاں ہے نہیں یہاں تا ہارڈنڈ فاسٹ رول ہے اٹل نیم ہے یہاں کا جو جنمیہ سو مرتو ہوگی مرتو ہوگی اس کا جنم ضرور ہوگا اور ست لوگ میں یہ نیم ہے کہ وہاں پنر جنم نہیں ہے وہاں ورد وستہ نہیں ہے یوہ سری رہے گا صدا یوہ سری رہے گا کسی چیز کا ابھاؤ نہیں کوئی وہاں کام نہیں اور یہ ہارڈ چام کا سریر نہیں پنی آتماؤ گیان سے ہی گیان ہوتا ہے سننے سے ہی گیان ہوتا ہے ست سنگ سے آپ کو پریڑنا ملتی ہے کہ ہم اپنی مرتو تو ہونی ہی ہے آوچ سے ہونی ہے تو کیوں نہ ہم اپنا پوری ٹارگیٹ پورا ادیش سے سچے دل سے ست لوگ جانے کا منائے کیونکہ اس گیان سے آپ کو یہ پرمان ملیں گے سو سو پرمان دے گا یہ داس آپ کو کہ یہ لوگ اپنا نہیں ہے اپنا لوگ ست لوگ ہے اور اس ست لوگ کو کس کس نے سیکنڈ کیا ہے کس کس نے سمرتھن کیا ہے خود پرمیشور نے آ کے بتایا کبیر جی نے اور پھر کبیر پرمیشور جی نے اپنی پیاری آتماؤں جو اشریشت آتمائیں ہوتی ہیں اس میں اچھی آتمائیں ہوتی ہیں ان کو اپنا گوہہ بنایا ان کی آتماؤں کو ست لوگ لے کر گئے اس پیاری آتماؤں کو سچکھنڈ دکھایا اپنا واسطوک وہاں پریچے کرایا سمرتھتا کا گیاں کرایا وہاں کا سکھ سے پریچت کروایا پھر ان کو واپس سید میں چھوڑا جنتہ کو سے جنتہ میں وہ اپنا گیاں پرچار کروایا انہوں نے ایک ہی سبھی نے ایک جیسا ہی مارک بتایا ہے جیسے آدھنی درمداز صاحب جی باندھو گھڑ والے آدھنی مرکداز صاحب جی آدھنی دادو صاحب جی آدھنی نانک صاحب جی جسے سکھ درم کا اتھان ہوا آدھنی گیسا دا صاحب جی آدھنی گریب دا صاحب جی ان سبھی پنیاتماؤں نے پرماتمہ کو پایا پایا انہوں نے سچکنڈ ستلوک آنکھوں دیکھا اور پھر واپس آ کر کے اس انبھاؤں کی آنکھوں دیکھے اس پرماتمہ کی سکتی سمرچتہ کا اپنے امروانی میں کلم توڑ بھی برن کیا ہم دیکھا سو ساچ ہے اور سکل پر پنچ گریب دا صاحب جی کہتے ہیں ہم نے جو دیکھا وہ سکت ہے باقی جو کہہ رہے ہیں وہ سب پر پنچ جھوٹ بول رہے ہیں تو پنیاتماؤں کیا اوشکتہ تھی ان مہاتمہ ماں پرشونے نانک صاحب جی نے یا گریب دا صاحب جی نے سچکنڈ کے بارے میں ڈنڈورہ پیٹن کی یہ جی وہ ستھان نہ ہوتا تو وہ سچ ہے ہم نے ابھی تک جو گیان سنا تھا سورگ تک اب سورگ سے آگے ماری بودھی کام کر رہے نہیں تھی اب ہمیں گیان ہو گیا اب ہم اپنا تن مندھن سے اس ست لوک میں جانے کا پریتن کریں گے پنیاتماؤں سواؤسر ہے پرمیشور نے کال سے کہا تھا کہ ستیوگ میں کال نے کہا تھا پرمیشور کبیر جی سے کہ تین یوگوں میں جیو آپ کم لے جانا اور چوتھا یوگ جب کلی یوگ آوے تب تو شرن جیو بہو جاوے ایسا وچن حرموے دی جائے تب گون سنسار ہی کی جائے کال نے کہا تھا پرمو تین یوگوں میں ستیوگ تلیتا دعا پر میں آپ ادھیک پرانی ست لوک مت لے جانا اور چوتھا یوگ جب کلی یوگ آئے گا تب آپ کتنے ہی پرانیوں کو ست لوک لے جانا تو پرماتمہ نے کہا ٹھیک ہے تتہاشتو تو اس پرماتمہ کے اس وچن انسار اور کال نے بھی اپنے مک سے ہی کہہ دیا کہ کتنے جیو لے جانا لیکن ایک اور پرارتھنا کی تھی کہ جو آپ کے گیان کو سویکار کریں آپ وہ آپ کا اور جو آپ کے گیان کو سویکار نہیں کریں میرے گیان کو سویکار کریں وہ ہمارا آپ اس کو بائی فورس مت لے جانا اپنا گیان دے کر کے اپنا بنانا تو اس لیے پنیاتمہ ہو اب جو پرماتمہ کی اس امروانی پر جو بسواس کرے گا وہ پرماتمہ کا ہو جائے گا اور جو اس بارنی کو نہیں سمجھے گا وہ کال کا ہے وہ کال کا رہے گا جیسے یہ کوئل ہوتی ہے کوئل یہ اپنا الگ گونسلہ بنا کر اپنے انڈے اتپن نہیں کرتی کیونکہ یہ کوئے جو ہوتے ہیں کوئل کے انڈوں کو کھا جاتے ہیں وہ کیا بدھی متا کرتی ہے کہ مادہ کوئی جو ہوتی ہے مادہ کوئی وہ جہاں بھی اس نے انڈے اتپن کر رکھے ہوتے ہیں گونسلے میں جب وہ کہیں ادھر ادھر چگہ چگنے جاتی ہے آہر کے لئے باہر جاتی ہے تو مادہ کوئل ترنت وہاں جا کر کے انڈے اتپن کر دیتی ہے دو اس کوئی کے ہوتے ہیں کوئے کے انڈے ہوتے ہیں اور دو کوئل کے ہیں اب وہ کوئی واپس آتی ہے وہ دیکھتی ہے چار انڈے ہیں وہ پہچان نہیں پاتی ہے میرے کون سے ہیں اس لئے وہ چاروں کے چاروں کی پرورش کر دیتی ہے ان کو سے کر کے میچور بنا دیتی ہے بچے نکال دیتی ہے اب کوئل اور کاگ کے بچوں میں کوئی انتر نہیں ہوتا جب تک وہ چھوٹے ہوتے ہیں اب وہ مادہ جو کوئل ہوتی ہے وہ دیکھتی رہتی ہے کہ تیرے بچے اس گونسلے میں ہیں اور ان چیار ہوا مت ہیں وہ بھی نہیں پہچان پاتے ہیں